ہیلو ایوری ونگ گوڈ مورننگ ویلکم بیک پر چینل آپ کے اونو ولوگز مورننگ ہو گئی ہے مورننگ کا ولوگ میں شروع کر چکی ہوں تو آپ لوگ ایسے ہی بنی رہے گا میری ویڈیو میں اور ویڈیو کو فل بوجھ کیجئے گا جو چینل پر نئے ہیں مجھے فرس ٹائم دیکھ لے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سائیڈ میں بیل آئیکن آتا ہے اس کو بھی ہٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کی نوڈیفکیشنز ملیں سب سے پہلے تو مورننگ میں میرا سب سے پہلے کام ہوتا ہے پوجا کرنے کا تو چلو آپ کو لے چلتی ہوں مندر میں اور کراتی ہوں درشن اپنے کانا جی کے جو نہا کے دوپی کے مست ہو کے بیٹھے آئیے دیکھو ماتا جی اور یہ ہے میرے لڈو گو پال انہوں نے آج کے والی ڈریس ویئر کیے کمینٹ کر کے بتانا کی میرے کانا جی کیسے لگتے ہیں آپ کو میرے کیا ہے تو سب کئی بٹ ان کی سیوہ میں کر رہی ہوں اس لئے میں اپنا بتا رہی ہوں ورنہ تو سب ہی کی ہے کانا جی تو تو کیسے لگتے ہیں جرور سے جرور کمینٹ کرنا کانا جی کے لئے تو پکا کرنا جو مانتے ہیں اور لکھنا رہ دے رہ دے جائے سری کرشنا آپ کو لے گا چلتے ہیں بالکنی میں یہ دیکھو سبے سبے کا حال ہماری یہاں روڑ کا ہاں پی کم چل رہی ہے بھیڑ زیادہ نہیں ہے رات ہوتے ہوتے تو گاڑیاں بہت زیادہ نکلنے لگتے ہیں اور روڑ سے بچوں کا نکلنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ جو پلانٹ دیکھ رہے ہونا آپ یہ میں نے ابھی لگایا تھا مجھے لگ رہا تو میں نے کہا ہوگا نہیں بٹی ہو گیا ہے اور یہ کلی آرہی ہے ان پر یہ دیکھو اس کے اوپر کلی آرہی ہے یہ بار آئے گا تب میں دکھاؤں گی آپ کو اور یہ ہے وہ والی گھاس نوپچی بولتے ہیں یہ بہت اچھی لگتے ہیں مجھے یہ بہت پیارے پیارے لگتے ہیں اور سارے پودے ہمارے بیکار ہو گئے ہیں اور یہ میں جو پوڑا کرتے ہوں اپنے پوڑا کی مالا میں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں وہ کا کھاد بچ جائے گا کیونکہ ایسے ویسے تو بیٹھ نہیں چاہی میرا ہے آج کا لوگ جو میں نے پہنے ایک کپڑے یہ دیکھو یہ ٹی شیٹ ہے اور یہ ہے آپ ہی اتنا دیکھے گا Good morning welcome back to our channel آپ کیونوں vlogs تو آواز میری تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے تو آپ لوگ don't mind مائن مت کچھے گا کی میں کیسی آواز میں بات کر رہی ہوں تو Good morning ہو چکے Good morning نہیں مارننگ تو بہت پہلے ہو گئی تھی اور میں نے ابھی vlog شروع کیا ابھی سے تو ابھی میں ٹائم بتاتے ہوں کتنا ہو رہا ہے پہر آکے تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک بجنے میں دس منٹ ہے ٹھیک تو ایک بجنے میں دس منٹ دس منٹ بعد ایک بج جائے گا سبھے اٹھی تھی کتے بجے پانچ بجے میں اٹھی تھی پانچ بجے اٹھنے کے بعد میں میں نے کرکا کام کتم کیا اس کے بعد میں میں نے فٹا فٹ سے سوچا میں نے کہا کانچی کو دودھ دے دیتی ہوں ان کو اٹھایا ان کو دودھ پلایا اس کے بعد میں پانی گرم کرنے رکھ دیا پھر ان کو نیلا دیا کپڑے پہنا دیا مندیر ساف کر دیا اور میں خود نائی نہیں تھی تو اس لئے میں نے پو جانی کی ان کا سارا مطلب ڈیلیو ٹین چھوٹا کر دیا میں نے کلانا پلانا بٹ میں نائی ہوں ابھی اور ابھی میں آپ کو مندیر میں لے جاتی ہوں درشن کراتے ہوں کھانا چی کے اپنے بلوگ کا پھر سے شروع آت تو ہی گائز گوڈ نون ون اوکلوگ ہو چکے ہیں اور میں آج ابھی سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو آپ لوگ بنے رہے گا میری ویڈیو میں جو چینل پر نئے مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب چیروں سے ضرور کر لیچے اور لائک بھی کیچے گا جانے سے پہلے لائک کر دیجئے میں تو کہہ رہی کہ فرسٹ بھی کر دو کیونکہ آپ لوگ بول جاتے ہو ٹھیک ہے تو ابھی میں نے کہا کیا میں نے کھانا چی کو پہلے ہی نہیں لا دیا تھا میں باہر ہم چلتے ہیں کچن میں اور یہاں کی لائٹ میں کر دیتی ہو تو اب میں چل گئے کچن میں اور ہس بینڈ ہے نہیں یہاں پہ گئے ہوئے ہیں باہر اور آج نے ایک بہت بڑی تریجیڈی ہوتے ہوتے بچی ہے ریتی کی گاری ٹھک گئی تو گاری میں مطلب بہت نقصان ہو گیا ہے وہ ہے نہیں ابھی یہاں تو وہ ہی گئے ہیں گھر پہ نہیں تھا وہ باہر گیا ہوا تھا تو میں آگئی ہوں کچن میں اور یہاں پہ میں بناوں گی چائے تو میں بنا رہی ہوں چائے یہ میں نے ڈال دیا ہے پانی اس میں ڈال دوں گے میں چائے کی پتی اور چین یہ ایڈ کر دوں گے یادرک ڈال دوں گے ہوں کیا ہے میں چین دیگہ ہو جانے بھی چائے میں پھول کریں تو میں اسکو کھاں کر دیتا ہوں پورا نہیں ڈکوں گی تھوڑا کھلا نہیں جائے گی تو میں بناوں گی چائے پراتھا اور یہ دیکھو گیس پر پانی گر گیا میر سے بعد میں ساف کروں یہ بھی گرم اس کے بعد میں ہی اس کروں کاری تھی نہیں میں نے سوپے کھانا بنایا تھا تو اس لیے میں نے فیڈنگ گرمی بساتا نکال دیا چھار دیا تھا اس کا اور اچھے سے کلین نہیں کی تھی اور میں ڈال رہی ہوں دودھ اس میں اچھے سے پول ہو جائے گا تو اب میں اس کو کور نہیں کر رہی ہوں ورنہ تو ہی نکل ہی جائے گی اور اب میں رکھ رہی ہوں توا ہے تو وہ بھٹتا ہی سبھتہ بنایا تھا اس لیے بنایا تھا دیکھوچاسے ہی سوپے بنایا تھا اب میں سبھتہ کہ میں نے کس جائے نکل ہوا تھا اس نے ب 2001 اور میں نے مصطل پاہ بنایا ، جیسے قلط سانستے ہیں بار mono ایکی براٹھا بنائیں ایکیرہ اور ایکیرہ دیکھتی ہوں ایک کھاتی ہوں چائے ہماری اچھے سے پوائل ہو چکی ہے تو دیکھیں جو چائے لگر ہوں ان کے موں میں پکھا پانی آگے چائے کو دیکھیں تو میں خود چائے لگر ہوں چائے چھوڑنا چاہتی ہوں بس نہیں چھوڑ پا رہی ہوں میری کمدر یہ چائے میں ڈالیا ہے میں نے اپنا کھانا اور یہ میں نے آل گووی کی سبجی بھی لی ہے اچار ہے یہ پراٹھے میں نے دونوں رکھ لیے کلاس میں چائے لے لی ہے تو ہم چلتے ہیں روم کے اندر اور ہم کرتے ہیں اپنا یہ میرا بڑیک فاسٹ اور یہ ہی میرا ہو چکا ہے آج لنچ تو روم میں میں آگئی ہوں اور لائٹ آن کر دیتی ہوں موسیقی 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 اجیل موسیقی کے بعد میں بات کروں گی آپ لوگ بھی آجائیے ساتھ میں کھاتے ہیں تو کھا نہ کھا کے اس کے بعد بات کروں گی آج جانبی کا خون وہ آئی ہے نیچے آج گھر آنا تھا اس کو کیونکہ ہمارے ریشن میں شادی ہے تو وہاں جانا تھا اور آج ہماری گاڑی ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ تو اب دیکھتے ہیں ہمارے کے ہاتھ میں اس کو آج میں آتی ہوئی شوٹ کر کے دکھوں گی آپ کو کبھی بھی نے ویڈیو نہیں بنانی دیتی ہے ہماری بیٹی کا سماد اور یہ آگئی ہے ہماری جانبی ڈفی چلو اندر یہ دیکھو ڈفی کی بیچین یہ دیکھو دیکھو اسی طرح کرتا ہے جب بھی کافی دن بعد ملتی ہے اس کو دو دن بعد بھی ملے گی تب بھی دیکھو ہر چیز کو سونگنا ہے دیدی کو پریشنا ہے بیگ پی چڑ گیا بیڈ پہ دیکھو یہ رہتا ہے اس کا ڈراما یہ دیکھو اب یہاں آ چکا ہے اب لگ رہا ہے گھر میں رو نکسی بس جانبی کہانے کے بعد میں ورنہ من نہیں لگ رہا تھا بلکل بھی ہی 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 اور سپرکٹیں ہی ہی سوٹی ہی ہی ڈیٹرے میری ہے تو میں ایسی میں رکھ رہی ہوں انگلاس میں میری چاہے ہیں میں بھی گرم چاہی دیوں نے ہوا تھندے ہو جاتی ہے تو چلی پھر لے کر چلتے ہیں اندر اور کل سے سارا کام جانویں نے سمبالا ہے میرے سے اٹھائی نہیں گیا کھانا بھی نہیں بنا پائی میراد بہت کوشش کی میرے کو جاؤن پٹ نہیں اٹھا گیا اور یہ دیکھو ہمارے صاحب سو رہے ہیں ابھی اٹھے نہیں اٹھ کے دوبارہ سو گئے ہیں شام ہو چکی ہے اور یہ ہے ہماری شام کی چاہ جو ہم بنا کر لے آئے ہیں تو آج اے آپ لوگ بھی پی لیجئے ہمارے ساتھ میں گرم گرم چاہ اور سردی کا موسم ہے تو چاہ نہیں پی تو کیا پیا دبی چاہ پی موسیقی